بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے کڑی پکوڑی کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت ہی مزیدار سی کڑی پکوڑی کی ریسپی ہے آپ نے اس کو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اسکیپ نہیں کرنی ہے بہت ہی ہیلپ فل رہنے والی ہے آپ کے لئے یہ ویڈیو اس میں بہت سے آپ کو ایسی ٹپس بتاؤں گی جسے آپ کے کڑی پکوڑی کی ریسپی بہت ہی مزیدار سی بنے گی آپ نے ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرنا ہے اور میرے چینل پر اگر آپ نی ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں آزف ایسا ہوتا ہے کہ پکوڑا جو ہوتا ہے ہمارا کڑی کا وہ یا تو بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور یا تو بہت زیادہ نرم ہو جاتا ہے وہ کڑی میں جانے کے بعد فوراں سے ٹوٹ جاتا ہے تو میں آج آپ کو بلکل پرفیکٹ طریقے سے کڑی پکوڑی کی ریسپی بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرنا ہے آپ کے لئے بہت ہیلپ فل رہنے والی ہے یہ ریسپی تو چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کڑی کا بیٹر تیار کریں گے اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ایک کپ بیسن لیا ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے چھان دیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیں گے اس کو بارک چوب کر لیں گے میتھی دانے کے لے لیں گے اور چار دانے آپ نے سابت مرشی کے لے لینے ہیں اور دہی جو ہے میں نے وہ تازہ لیا ہے اور اس کو اچھی ایک کپ دہی لیا ہے اور پانی جو ہے آپ چار گلاس پانی لے لیں گے نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں میں نے ون ٹی سپون سوٹ دیا ہے اور جب آپ بیٹر بنائیں گے تو اس وقت آپ نے نمک نہیں ڈالنا ہے نمک جو ہے کڑی کا وہ لاسٹ میں ڈالیں گے پہلے نہیں ڈالتے ہیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ایک باول لے لیا ہے اس میں میں دہی ڈال دوں گی دہی کو میں اچھی طریقے سے کیا بیٹ کروں گی تاکہ اس میں کوئی بھی لنس بغیرہ نہ رہیں اس کو اچھی طریقے سے کریمی شیف میں اسے بیٹ کر لیں گے اسے آپ نے مکس کرتے چاہنا ہے دیکھیں اس کو بلکل کریمی شیف میں لے آنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے یہ دہی ہے پہلے کے لیے آنے جیسے حافظ interessant سٹرپ مکس کرتے چاہنا چاہے تاکہ اس میں کوئی بھی گٹلیاں نہ بنیں یہ اچھی طریقے سے اس میں مکس ہو جائے تو میں کا کروں گی دہی کو اور بیٹ کر ستنے Start دیکھیں میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لے رہی ہوں تاکہ اس کی گٹلیاں نہ بنیں یہ دیکھیں یہ اچھی طریقے سے یہ اس طرح کا ٹیکسچر آگیا ہے اب اس میں میں کیا کروں گی پانی ڈالوں گی پانی جو ہے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک دم سے زیادہ نہیں ڈالیں گے پہلے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے اسے مکس کرتے رہنا ہے جتنا زیادہ آپ اسے مکس کر رہنے ہیں اتنی زیادہ اچھی آپ کی کڑی تیار ہوگی تو آپ نے اس کو بس اچھی طریقے سے آپ نے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ اس کے جو بھی چرن سے جو بھی اس کی گھٹنے ہوں گی وہ بلکل اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں پہلے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال رہا ہے اس کے بعد میں اس کو مکس کروں گی کم سے کم اسے پاس سے دس منٹ تک میں اس کو مکس کروں گی تاکہ اس کے اچھی طریقے سے پانی میں ڈیزولف ہو جائے اور اس کا اچھا سا پیسٹ بن جائے تو میں اس میں اگر اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی اور یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں بیسن اور دہی نظر آ رہا ہے یعنی اچھی طریقے سے مکس نہیں ہوا ہے تو میں اس کو اور سا دھا مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد پھر میں اس میں دیکھوں گی کہ اس میں اور پانی جائے گا یہ دیکھیں یہ تھوڑا ہمارا تقریباً مکس ہو گیا ہے لیکن ابھی ہم نے اور اس میں پانی ڈال رہا ہے تقریباً چار گلاس پانی اس میں لگیں لیکن میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالوں گے اگدم سے زیادہ پانی نہیں ڈالوں گی ابھی میں نے اس میں تقریباً تین گلاس پانی اس میں ڈال دیا ہے اور باقی کا جو پانی ہے وہ میں جب گڑی بناوں گی اس وقت ڈال دوں گی کیونکہ یہ جو فوراں سے کڑی کاڑی ہو جاتی ہے جب آپ کڑی بناتے ہیں تو وہ فوراں سے جب آپ پکاتے ہیں جب اس میں بوائل آتا ہے تو وہ گاڑی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر پانی ڈالنا ہوتا ہے تو تقریباً چار گلاس پانی آپ کے اس میں لگیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا بیٹر جو ہے وہ بلکل اچھی طرح سے پیار ہو چکا ہے دس منٹ تک اسے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک پتیلا لینا ہے اس کو اس میں آپ نے آئل ڈال دینا ہے آئل میں نے 3 ٹیبل سپون ڈالا ہے اس میں آئل کو بلکل پری ہیٹ کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس میں میتھی دانے کے ڈال رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے تیل کو آئل کو اچھی طرح سے آپ نے گرم کر لینا ہے جب آپ کو آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تب اس میں آپ نے half ٹی سپون میتھی دانے کے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں میں اس میں میتھی دانہ ڈال دینا ہے اس کو اچھی طرح سے ہر لائٹ فرائی کریں گے میتھی کو اس میں ہرکا براون کلر ٹکر آنا ہے اور جب بھی کبھی بھی کڑی بنایا کریں سارے کسالوں کا اچھی طرح سے بھنا کریں بھنایا کریں کیونکہ سارا کام سے ہوتا ہے ہمارا وہ بھنایا ہوتا ہے کہ بہت اچھا سے ہمیں تری نکالی ہوتی ہے یہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب اس میں فابق میں سٹال جائیں گے اور اسے بھی ایک منٹ تک فرائے کریں گے لائٹ کلر آجائے گا پھر اس کے بعد ہمیں اسے مسالے ڈالنے لائٹ کلر آنے تک فرائے کرتے رہنا ہے پھر اس کے بعد آپ سے پیاز چاڑ گے لہے ہیں پیاز سے آپ نے بلکل دل گولڈن کلر تک فرائے کرنی ہے پیاز کو میں نے باری باری شاپ کر لیا تھا آپ چاہے کہ اس کا پیس کی طرح سے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے باری شاپ کر لیا تھا اس میں اس طریقے سے فرائے کر لوں گی 2-3 منٹ تک فرائے کرنا ہے دل گولڈن کلر آنے تک فرائے کریں گے آنچ میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے پھر آنچ میں نہیں بنائیں گے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پیاز جل سکتا ہے میڈیم فلیم پر آپ نے فرائے کرنا ہے پیاز دیکھیں میں نے بلکل لائٹ کلر تک لے کر آئی ہوں میں نے زیادہ فرائے نہیں کیا اس میں میں لیسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اور پھر ان دونوں کو میں ساتھ ساتھ فرائے کروں گی اس کی بنائی کروں گی یہ دیکھیں کیونکہ اگر پیاز زیادہ لال ہو جاتا تو پھر وہ لیسن کے ساتھ اور درار کلر آ جاتا اس لئے میں نے بلکل لائٹ کلر میں ہی میں نے لیسن ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی تاکہ اس کی جو خوشبو ہے جو وہ آنے لگی گی پھر اس کے بعد آپ نے سارے مسالے ڈال لیں ہیں مگر اس سے پہلے آپ نے اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے اگر اس میں آپ کو پانی کی ضرورت ہو تو آپ 1 کپل سپون پانی ڈال سکتے ہیں آپ کا اگر مسالہ نہیں سے لگ رہا ہوگا تو آپ اسے پانی ڈال دیں اس کے لئے کہ اس کی اچھی طریقے سے آپ نے بنائی کر لینی ہے اور اس کی طریقے نکال لینی ہے دیکھیں تیل جو ہمارا وہ کافی مطلب سیپریٹ ہو رہا ہے جو پانی تھا وہ خوشک ہو گیا ہے اب اس میں کیا کریں گے آپ نے لال مش ڈال دینی ہے حلدی ڈال دینی ہے اور اس میں مکس کر دی رہے ہیں اچھی طرح سے دیکھیں اگر آپ کا مسالہ مینچے لگ رہا ہو تو آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے بھون لینا ہے کڑی بناتے وقت سب سے اہم کام یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی اچھی طریقے سے بنائی کرنی ہوتی ہے مسالے کی جتنی زیادہ آپ اچھی طریقے بنائی کریں گے اتنی اچھی طریقے آپ کی کڑی میں آئے گی تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے بھون لینا ہے آپ نے کم سے کم 2-3 منٹ تک اس کو مسال سل سلاتے رہنا ہے اور اس کی بھونائی کر لینا ہے مسالہ مینچے لگنا نہیں چاہیے یہ دیکھیں ہماری جو تری ہے وہ اوپر آ چکے ہیں یہ دیکھیں ہم آئل جو ہے بھون لینا ہے بھون لینا ہے اس کے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں آئل سپریٹ ہے اب آپ نے اس کے کیا کرنا ہے جو ہم نے بنایا تھا کڑی کا بیٹر وہ اس میں ڈال دینا ہے اس میں مسالے جو کتنا بھی بیٹر دنایا تھا وہ سارا اس میں ڈال دوں گی یہ ہمارا جو مسالہ اچھی طریقے سے بھونا تھا اس لیے اس کی تری جو ہے وہ اوپر آ گئی ہے آئل اوپر آ گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان مسالوں جو نیچے مسالے لگے ہوئے تھے ان مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اس بیٹر کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ جو ہمارا دہی اور بیسن کا جو مکس کر ہے اس میں سارے مسالے اچھی طریقے سے ایبزورپ ہو جائے اس میں بھی فلیور آ جائے اچھی طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے دو سے تین منٹ تک آپ نے مسلسل چمت چلاتے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پکانے میں تقریبا 40 to 45 منٹ لگیں گے اسے پہلے 20 منٹ تک آپ نے اسے ہائی فلیم پر پکا لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے میڈیوم فلیم پر کر دینا ہے 20 منٹ لیکن نمک پہنے ابھی نہیں ڈالا ہے وہ لاسٹ میں ڈالوں گی اسے کور کر دیا ہے اب 20 منٹ کے بعد اسے چیک کریں گے یہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے یہ ہمارا جو کڑی ہے وہ کافی گاڑا ہو چکا ہے کافی پھیک ہے اسے پانی ڈال دیں گے پانی جو ہے میں ایک گلاس ٹال دوں گی اس پر پانی کیونکہ یہ جو بہتر ہے وہ بعد میں اور گاڑی ہو جائے گی میڈیوم فلیم پر اسے 20 منٹ تک پکائیں گے اور اب یہاں پکوڑے کی تیاری کر لیتے ہیں پکوڑے کے لیے جو چیزیں چاہیے ایک کب بیسن چاہیے ایک درمیانے سائز کی بارک چوب کی پیاس چاہیے ہری میرس دو تین کو بارک بارک چوب کر لیا وہ چاہیے دھنیا پودینہ ون ٹیبل سپون ہے اور سابت دھنیا جو ہے میں نے ون ٹی سپون لیا ہے اس کو کوٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون زیڑا پاوڈر لیں گے ون ٹی سپون لال میش پاوڈر لیں گے اور ون پینچ جو ہے وہ آپ نے کھانے کا سوڈا ڈال دینا ہے اس میں حسبے ضرورت پانی لیں گے اس میں ایک باول لیا ہے اس میں پہلے بیسن ڈال دیں گے بیسن کو میں نے چھان کے یوز کیا ہے چھانی سے میں نے چھان لیا تھا اس میں ون کپ بیسن شامل کر دیں گے اس میں ڈال دیں گے پاکوڑے کا جو پیٹر ہوگا وہ تھوڑا سا ٹھیک ہونا چاہیے گاڑی ہونی چاہیے بلکل پتلی نہیں ہونی چاہیے اس میں جو سارے ابھی مسالے ڈالے جائیں گے وہ اس میں اچھی طریقے سے ڈیزولف ہونا چاہیے وہ تھوڑا سا گاڑا سا پیسٹ بنا لینا ہی یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈال دینی ہے یہ سب اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانی جو ہے آپ نے ہز پہ ضرور ڈالنا ہے پہلے آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پھر اس کے بعد اسے اور ڈالنا ہے اب میں اس میں 1 ٹی سپون نمک ڈال دوں گی نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے اب اس میں پانی ڈالوں گی پانی جو ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی پہلے آپ تھوڑا پانی ڈالیں اور اس کے بعد اسے مکس کر رہے اگر اور پانی کی ضرورت ہوگی تو پھر اس میں اور ڈال لیں دیکھیں تک آپ نے روم ٹیمپریچر پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے فرائی کرنی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں وانا تو فورا فرائی کرنے کوئی مسکتہ نہیں ہے پکوڑے پیسٹ ہے اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کیلئے رکھ دیں گے پکوڑا بلکل پھولا پھولا سا بنے گا اور بہت ہی مزیدار سا بنے گا سوف بنے گا تو اس لئے آپ روم ٹیمپریچر پر رکھ دیں اس کے بعد اس فرائی کریں اس سے ہوگا کہ آپ جیسی وائن میں ڈالیں گے آپ کا پکوڑا پھول جائے گا تو چھلیں اسے فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کافی اچھا سا پیسٹ ہو گیا ہے کڑی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں 20 منٹ کے بعد ہماری کڑی تیار ہو چکی ہے کم سے کم سے 40 45 منٹ تک میں پکا ہے 20 منٹ میں تیز آنچ میں بنایا ہے اور 20 منٹ میں اس ہماری کڑی بلکل تیار ہے اس طرح سے آپ کیا کرنا ہے فرائی کر لیتے سارے پکوڑوں کو میں ایک کپ لیا ہے اور اس کو میں پری ہیٹ کر لیا ہے جب اچھے سے گرم ہو جائے گا پکوڑے ڈالیں گے یہ دیکھیں بلکل گرم ہو چکا ہے یہ چیک گرم ہو چکا اب میں سارے پکوڑے ڈال دوں گی یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نے کتنے بڑے بنانے ہیں میں نورمل سائز کی بنا رہی ہوں اس طریقے سے سارے پکوڑے اس طریقے سے ڈال دوں گی اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں سارا اس میں ڈال بلکل ٹیز آنچ میں بنائیں گے تو آپ کا بیٹر جو ہو گا وہ اندر سے کچھا رہ جائے گا اور اوپر سے کلر آ جائے گا اس لئے آپ نے flame میڈیم رکھ نی ہے میڈیم پر آپ پکانا ہے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ہو چکا ہے دیکھیں کلر آرہ پکڑوں سائٹ چینج کر دیں یہ دیکھیں میں سارے پکڑوں کی سائٹ چینج کر دوں گی یہ دیکھیں اور اس کو میں کم سے کم پانچ سے چھ منٹ تک میں اسے کوک کروں گی اچھے سے یہ فرائی ہو جائے گا آپ نے زیادہ فرائی نہیں کر نی بس نور کلر آنے بعد پھر آپ نے کڑی میں ڈال دینا ہے اب لاسٹ میں آپ نے کڑی نمک ڈال دیں اس میں نمک ڈال دیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور ایک منٹ تک بس اس سے آپ نے تیز آنچ میں کوک کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد اس اچھی طریقے سے نمک ڈال دیں تاک پھر پھر ڈال دیں اس میں ڈال دیں اس کو اچھی طریقے سے ہلال ہے اب آپ نے کیا کر رہے اس میں پھوڑی ڈال دیں سارے پھوڑی میں نہیں ڈال گی آدھے پھوڑی میں کڑی میں ڈال گی اور آدھا میں کوک کریں کھوڑی دیں کھوڑی 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 دیں کھوڑی کریں اس کے بعد آپ نے بند کریں دیں پھر پھوڑی اس کے بعد آپ یں دیں پھوڑی میں اس پھوڑی با اگر میں پھوڑی کریں میں اس میں اوپر سے دھڑکا دوں گا یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کا دھڑکا لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک پین لینا ہے اس میں 2 ٹی بلی سپون آئل ڈالنا ہے اور وہاں ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس میں کڑی پتہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو میں لائٹ گولڈن فرائی کر کے کڑی کے اوپر ڈال دوں گی یہ دیکھیں جب اس کا سنیرہ کلر آ جائے گا تو میں اس میں ڈال دوں گی میں آپ ثابت مرشی پر ڈال سکتے ہیں اس کا بطر کا لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے یہ اب آپ نے کہہ کرنا ہے اسے کڑی میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اب میں یہ کڑی میں ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کڑی پکوڑا تیار ہے اگر آپ کو میرے ریسی بھی اچھی لگیا ہے تو میرے یہی چینل کو سبسکرائب کر دیں تائک کریں کمین کریں اور شیئر کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کڑی پکوڑا بلکل تیار ہے اور بہت مزے کا بناتا ہے جب آپ بھی بنائیں گے ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتا چاہتے گا کہ یہ کتنے مزے کا بنا ہے تو اگر آپ نے میرے رہزانہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کارنی سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا اور رکھے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی